بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرونگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمیش کے پیٹ فائب سے تو دوستوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی یوسفل ویڈیو کو مطارق بتاؤں گا کہ ہاو ٹو ڈراؤ روڈ کراس سیکشن اینڈ سیٹھ ہوریزنٹل اینڈ ورٹیکل سکیل اب آپ نے کراس سیکشن کیسے بنانے اور اس کے بعد ان کے سکیل کو ہوریزنٹل اور ورٹیکل سکیل کو اپنے کیسے سیلیک کرنے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اوپر سکیل بھی کمانڈ لگی ہے ہرزنٹل اور ورٹیکل ہرزنٹل اب میں اس کا سکیل چینج کروں گا ٹین تو یہ میرا ادھر سے ڈیٹا چینج ہو جائے گا ٹین کے اوپر یہ پوری چیزیں میرے پاس آ جائیں گی ورٹیکل سکیل کو میں چینج کروں گا ٹین یہ میرا سا آ جائے گا اسی طریقے سے میں ادھر سے وان ان کو کروں گا تو وان کے اوپر میرا ہرزنٹل ڈسٹنس اور الیویشنز میرے ٹین کے اوپر ہوئیں گے جسی طرح وان ان ہنڈیڈ کے اوپر میں کرنا چاہوں گا تو یہ آپ اس کو کیسے بنائیں گے تو آپ نے جو سا بھی سکیل آپ نے دینا ہے اس سکیل کے ساپ سے آپ کریں گے تو سب سے پہلے وان ان ہون کے سکیل کے ساپ سے اس کی پوری ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا آپ کو تو میں آٹھو پیٹ کو پر آ جاتا ہوں ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ میرا پاس سب سے بڑا سکیل میں منایا ہویا ہے زیرو پلس زیرو زیرو ہنڈیڈ ان ٹو ہنڈیڈ ہنڈڈ ہنڈڈ اس کا سکیل ہے ہرزنٹل اور ہنڈڈڈ اس کا وٹیپل سکیل ہے اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں یہ ہنڈڈڈ ہنڈڈ ہے میرا پاس اس کا ہرزنڈڈل وٹیپل سکیل ہے پورا ہنڈڈڈ کرو پر بنا ہوا ہے اور آگے آپ آتے ہیں تو یہ ہمارے 10 in 10 کے اوپر یہ scale بنا ہوا ہے cross section تو اس کے وہ cross section ہے یہ سب سے پہلا cross section ہے ہمارا zero کا zero zero rd کا one in one کے اوپر تو یہ پورا cross section میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے پورے vertical scale کے ساپ سے بھی اور horizontal scale کے ساپ سے بھی پوری working میں آپ کو بتاؤں گا one in one کے اوپر بھی اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو آپ نے 10 in 10 کے اوپر کیسے change کرنا ہے 100 in 100 کو پر آپ نے یہ سیکشن کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کا عر silence کا کلیٹ کر سکتے ہیں اس کا ڈسٹنس وہغیرہ آپ searched ah evasion distance وغیرہ کیسے set کریں گے جو صرف scale سے یہ حمل یہ ہے thousand ۹۰۹ کے ساب سے یہ بنا ہو ہے تو یہ پورے from section جو ہیں یہ کراس section ایک ہی cross section ہے اور یہ مختلف اسисьل کے اوپر بنے ہوئے ہیں آپ بھی دیکھ رہіс کا فیاریہ اس 두لیر وغیرہ آپ نے کیسے لگانے اور پورا فارمیٹ آپ نے کیسے بنانے تو میرے ساتھ ہی رہی ہے گا اس کو میں ادھر سے ڈلیٹ کر کے پورا آپ کو نئے طریقے سے بنانا بتاؤں گا تو اس سے پہلے ہم اپنے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو یہ جب فارمیٹ ہم بنا دیں گے تو اس کے اوپر جسٹ ہم نے ادھر سے اس سکیل کو ہم نے چینج کر دینا ہے جو بھی کریں گے تو اس کے ساتھ سے یہ ڈیٹا ہم نے کپی اور پیسٹ کرنا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد جو ورکنگ ہوئے گی اس کے متعلق ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو آئیں ہم اس چینل ویڈیو کو ہم نے یہ ڈیٹا سہرہ سے ڈلیٹ کر دیا ہے تو ابھی آپ نے یہ ڈیٹا سہرہ سے ڈلیٹ کر دیا ہے تو اس کے اندر اپنا جون سے بھی آٹ ڈی آپ کی ہوئے گی اس کے اندر آپ نے اس کا ڈیٹا ڈسٹنس اور ایلیویشن منور انپوٹ کرنا ہے میں اتر سے سپوز ہے آپ کو بتاتا ہوں گا میں پاس منس فورٹی فائیو ہے مینس اسی طریقے سے مینس میں میرے پاس فورٹی ہے اس کا مینس تھارٹی اور مینس ٹوینٹی اس ببہ مینس ٹین زیرو ٹین ٹین ٹھارٹی ٹھوٹی اور ففٹی یہ میرے پاس ایدھر اے نسل کے ڈسٹنس ہے اور اس کے اس کا اسی طرح اے نسل کا جو 05 209.2025 اور اسی طریقے سے آگے 209.551 اور آگے میرے پاس نسل اس کا 209.175 اور 208.15 208.075 اور اس کے بعد آگے 208. میرے پاس 251 اس کا الیویشن ہے اور آگے ڈسٹنس میرے پاس 50 کا ہے اور رائٹ سائیڈ کو اوپر جو بلاسٹ الیویشن ہے وہ ہے 208.551 کا تو آپ نے یہ اسی طریقے سے ان نسل جون سے بھی آئی ڈی آپ کو پاس ہوئے گی اس کا اپنے ادھر سے ڈسٹنس اور الیویشن ادھر سے مینویل انپوٹ کر لینا ہے تو یہ میں آپ کو اس میں صرف بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ادھر اوپر پی لائن لکھنا ہے پی لائن آپ کمانڈ ادھر لکھ دیں ادھر سے اوپر پی لائن اور اس کے بعد آپ نے اس اوکلٹو کرنا ہے distance Andy لگانا ہے ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اس کے بعد اوپر ڈبل کاما کو 하나 tilteded کو سیڈک کر لینا ہے اسی طرح سیکنڈ نمر کے اوپر distance and ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما کی وارڈ کی وارڈ کی مدد سے اور اس کے بعد اپنے الیویشن کو سلیکٹ کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر ائند تک نیچے تک پاس did Original اور ڈسنس جا رہے انسل کے ادھر تک آپ نے اس کو نیچے لگا دینا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ سیکنڈ نمبر کو ہمارے پاری ڈیزائن لیول ڈیزائن ٹاپ لیولز تو یہ مہار پاس جو روڈ کا جو ٹاپ ہوئے گا وہ الیویشنز ادھر اس کے ہوئیں گے اس کا آپ نے جو بھی جتنا آپ کا جو ٹیپی کا سیکشنز کے اوپر جو ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہے وہ آپ نے اس کے ساب سے ادھر اس کو بنانا ہے اس کا دسٹس بھی لائست والا اور اس کا الیویشن بھی آپ نے ٹیپی کا سیکشن کو اوپن کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی ٹیپی کا سیکشن ادھر سے ہے تو یہ مہار پاس ادھر سے ادھر سے آپ نے لے کے اور بلکل یہ جو ایڈ جا رہا ہے ادھر تک کا آپ نے دسٹس کلکلیٹ کر لینا ہے اس کا دونوں سیڈوں کے اوپر آپ کا ریٹس سیڈ کو پر کتنے ہے لیٹس سیڈ کو پر کتنے ہے اور اس کی سلوپ کیا جا رہی ہے سلوپ ہم ابا ون پانٹ فیف جا رہی ہے ڈسنس آپ اس کا کر سکتے ہیں ادھر جو بھی ٹی پی کا سیکشنز کو پر ہوئے گا لیول آپ نے کہا سے لینا ہے لیول آپ نے اپنی مین پلان اور پروفیل کی رینکس اوپن کر لینا ہے اس کے اندر یہ آپ کے پاس ادھر الیویشنز آ رہا ہوگا جس یہ جو ٹاپ کا الیویشنز ہوتے ہیں یہ ہمارے ایف آرل کلاپ ہیں ایف آرل یا فنش رول لیول یا پی جیل گی جو بھی ہوئیں گے تو یہ ہے آپ نے ایٹھر سے Smith سی لم نا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی کوٹل آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی پیوہ میٹ کی سلوپ کے س whd کو بنانے تو ادھر سے میں ادھر آپ کو بانے کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹی پی کا سیکشن کے رس compound سے اس کو بنانا ہے تو آپ نے ادھر میں ادھر آتا ہوں تو سب سے میرے پاس س پھول ہے میں کہتا ہوں تو اتھر میں پاس ٹوینٹی میٹر کا لسٹنس سو ڈسٹنس ہوئے گا وہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کے بعد میں ادھر سے ٹین میٹر کا ایک level اور اس کے بیچ میں add کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد zero zero کا آ جائے گا اس کے بعد ٹین اس کے بعد ٹوئنٹی یہ میں نے distance vessel لے دیئی ہے easy ہونے کے لیے آپ نے اپنے ٹی پی کا section کے حساب سے ادھر center land سے لے کے اور ادھر add تک کا distance آپ لینا ہے اور ادھر سے درمیان میں کوئی بھی اگر آپ point دینا چاہتے ہیں وہ point آپ five five meter کو پر بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ five meter کو پر نہیں دینا چاہتے ہیں center land سے لے کے end تک کا بھی جو point آپ دیں گے تو وہ آپ دو تینوں point آپ دے سکتے ہیں دینے کے بعد آپ نے ادھر سے center اپنی profile کو open کر لینا ہے ادھر ہمیں پار elevation ہے two one seven point zero five آپ نے ادھر آنا ہے یہ zero zero کو پر two one seven point zero five کا elevation ادھر ارہے نمبر کو پر آپ نے لگ دینا ہے اس کو میں در سے bolt کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ ٹین اور ٹوئنٹی کے اوپر جو ہیں وہ آپ نے ادھر اس کو پر slope کے حساب سے یہ جو سلوپ آپ کی جاری ہے one point five percent کی سلوپ جاری ہے ہماری center land سے لے کے ہماری left side تک کی سلوپ ہے camber بنا ہوا دونوں سائیڈے کے اوپر تو one point five کے حساب سے آپ نے اس کے دونوں levels ادھر calculate کر لینا وہ آپ نے کیسے کرنے آپ نے اس equal to آنا ہے آپ نے center land کو جو elevation لکھا ہے اس کو select کر لینا ہے اور اس کو آپ نے f four press کر کے lock کر دینا ہے ڈالر سین کے ساتھ اس کے بعد آپ نے plus کے سین لگانے پریکٹ اس چارٹ کرنی ہے اور اور یہ والا distance جو آپ کے پاس پہلا distance ہوئے گا اس کو آپ نے select کرنا ہے اور multiplied by one point five one point five ہمارے پاس منس میں آپ نے ادھر منس کا لگا دینا سین اور اس کے ساتھ آپ نے در سے percentage اس کی لگا دینی ہے اور اس کی bracket کو آپ نے close کر دینا ہے آپ نے کیسے کیا ہے center land کا elevation اس کو lock کر دی ہم نے اس کے بعد bracket ہم نے plus کیا bracket لگائی اور یہ والا distance select کرنے کے بعد multiplied by one point five percent کی سلوپ لگا دی سلوپ جاری ذیمار پاس یہ 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 ماں پاس slope center land سے منس میں جا رہی ہے تو ہم نے اس کو منس کا سین لگانا ہے اگر آپ کے پاس ادھر سپر elevation کے جو بھی سلوپ آ رہی ہیں سپر elevation کے ساتھ ساگی سیڈ آپ کے پلاس جا رہی ہے آپ نے اس کے ساتھ منس کا سین نہیں لگانا ہے اور جو بھی سپر elevation کے سلوپ آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر اس کے ساتھ لگانا ہے تو یہ لگانے کے بعد آپ نے enter کر دینا تو یہ آپ کا جو آجائے گا یہ ہمارے پاس center land کے ساتھ سے 10 میٹر کے اوپر one point five کمیٹر کو پر آ جائے گا اسی طرح آپ نے دوبارہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں آپ نے زو کلڈو کر لینا ہے یہ سینٹر لینڈ کا الیویشن پلس بریکٹ آپ نے لگانی ہے اس الیویشن کو ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے مینس ون پائنٹ فائیف ون پائنٹ فائیف پرسنٹ کے اوپر آپ نے اس کو ڈوائیڈ کر کے بریکٹ کو سو کلوس کر دینا یہ الیویشن آپ کے دونوں آ جائیں گے اس کے بعد یہ در الیویشن لکھنا ہے آپ نے زو کلڈو کرنا ہے اور یہی الیویشن کو دستر سیلیکٹ کر لینا یہ الیویشن آپ کو پر آ جائے گا آخر لاسٹ کو پر بھی آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح کرنی فارمولا بنانا چاہتے ہیں تو فارمولا بھی بنا سکتے ہیں سو پر الیویشن اگر آپ کی سلو مدر رائٹ اور لیفٹ کو پر چین ہو رہی ہے تو آپ نے جسٹ ادھر سے اس کے پر الاد الادہ فارمولے بنانے تو آپ نے جو ٹاپ لیوز ہوئیں گے وہ آپ نے اس فارمیٹ کے اوپر بنانے جو بھی آپ کا ڈسٹنس سارا ہوگا اگر آپ اس میں single ڈسٹنس بھی رکھنا چاہتے ہیں zero اور兩ٹی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہں دسے ٹوینٹی بھی رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اگر آپ بیچ میں اس کا آر کرنا چاہتے ہیں کوئی ڈسٹنس وزیرہ اگر آپ کی hơnز زیادہ ہے اورちょز سے زیادہ ہے تو آپ اس کے اندر ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے سی inexpensive پلان اوپر بننا ہوتا ہے اور نیچے پروفائل ہوتی ہے اس کا الیویشنز وغیرہ اور ساتھ اس کا ٹیپیکل سیکشن اس کو پر آپ کو پاس یہ سلوپ اور ٹوٹل روٹ کی جو ورث ہے گی وہ آپ نے لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ سلوپ بھی اس کا اندر دیکھنی ہے وان پونٹ فائی ون اور پیویمیٹ اس چیکچر بھی آپ نے ادھر ٹیپیکل سیکشنز کو پر دیکھنا ہے تو آگے ہم آٹو پیڈ کو پر جاتے ہیں تو اس ورکنگ کریں گے تو ادھر سے آپ نے یہ کو آپ نے اسی طرح بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس اوکل ٹو کرنا اس کو اور سب سے پہلے آپ نے ڈسٹس اینڈ ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما لگانا ہے اور کو آپ نے اس لیکٹ کر لینا وہی فارمیٹ جو آپ نے ادھر لگایا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر کاپی کر کے ادھر لگا دینا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انسل مینوالی انپوٹ کیے اور دیسے ہم نے ڈیزائن لیول بھی بنا دی ہے اب ڈیزائن لیول گئی ہوئے گا کہ آپ جس طرح آپ ڈی چینڈ ہی ہوئے گی آپ کی آپ کے انسل بھی دیسے چینڈ ہوئے گے لکھیں گے آپ اس کے بعد آپ نے دیسے سینٹر لینڈ کا جو لیول ہوئے گا وہ آپ دیسے جس چینڈ کریں گے میں سپوز کہتا ہوں ٹو ون سیون پوائنٹ فائی زیرے زیرے تو یہ آپ کی سلوپ کے ساپ سے ادھر لیول اس کے آرٹومیٹکلی چینڈ ہو جائیں گے تو آپ ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے ڈیزائن اور انسل کا فارمیٹ بنا کے اس کو اس فارمیٹ کے اندر لیانا ہے پلاٹ والے شکل کے اندر تو سب سے پہلے ہم نے اس کا جو بھی فارمیٹ بنانا ہے اس کے لیے وان ان وان کے اوپر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وان ان وان ہے تو آپ نے جو اریجنل ڈیٹ ہوئے گا اس کو پر سب سے پہلے آپ نے کراس سیکشن کو ڈرہ کرنے اس کیل والا یہ نیکس پورشن جو آپ کو یہ ہم اس کے بعد بتاؤں گا میں آگے کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو ٹیمپلیٹ بنانی ہے جو چیز کرنی ہے اس کو آپ نے اس جو پی لین اوپر لکھا ہوا ہے ادھر سے لے کے انڈ تک آنا ہے اور ادھر سے اس کو کپی کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے آٹوکیڈ کو اوپن کر لینا ہے آٹوکیڈ کے اندر آپ نے ادھر لیئرز بنا دینی ہے اس کی جو جو سی آپ کی لیئر ہے ادھر آپ دیکھنے ڈسٹنس ہے ایلیویشن ہے ایف آرائل ہرزنٹر گریڈ لائن این ایسل ٹیمپلیٹ ٹیکسٹ ورٹیکل گریڈ یہ آپ اس در سے جو جو سی بھی آپ کے اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ سے آپ نے سب سے پہلے اس کی لیئرز بنا دینی ہے اس کو آپ نے سیٹ کر لینا ہے اس کی لینز وغیرہ کو آپ ایف آرائل کو پر کونسی لین لگانا چاہتے ہیں اس کا کلرز کیا رکھنا چاہتے ہیں این ایسل کو جو لین ہوتی ہے وہ ڈاٹڈ شیپ کے اندر ہوتی ہے وہ ڈاٹڈ آپ نے در سے لین سلاک کر لینا ہے اور جو ہم نے اس کے گریڈ بنانے وہ ہم نے ڈاٹ کی شکل میں بنانے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی لیئرز وغیرہ کو بنا لینا ہے جس سے تو بنانے کے بعد آپ نے در سے جب اس ڈیٹر کو ہم نے کاپی کر لیا تو یہ ہماری نسل کی لین تو آپ نے در سے آنا ہے اور نسل کی لین کو آپ نے در سے پہلے چوزー کر لینا ہے نسل کی لین یہ ہمارے پاس نے itime کا ہم نے کاپی کیا ہوا ہے نسل کے لین کو چوز کرنے کے بعد ڈائریکٹ آپ نے command bar میں آنا ہے اور اس سے آپ نے اس کو pasteر کر دیلیں آپ دیکھیں گے ہمار پاس ہمارے پاس ادھر نسل کی لین ادھر ڈراغ ہو گئی اس کی اس کے بعد آپ نےeschر کی کمانڈ لینی ہے پی لین کی کمانڈ لینی ہے اور زیرو کاما زیرو کے اوپر آپ نے ایک vertical لین لگانی ہے اب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے آپ نے fay yaz press کر کے سو сٹیٹ کر دینا ہے اور اپنے ایک سینٹر کے اوپر آپ نے ایک lian لگا دینا ہے یہ یہ ہمارے پاس center line کی lnin آ جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طرح design level پر آ جائینا ہے اور ادھر سے اس date کو آپ نے copy کرنا ہے جو آپ کے پاس design کہا تھا copy کرنے کے بعد آپ نے auto came اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کی layer change کر دینا ہے یہ finish roll level ہے ہمار ہر پاس ادھر سے آپ اس کی لیرز کرنے کے بعد ادھر پیسٹ کر دینا تو یہ ہمار پاس یہ ٹاپ کے لیوز آ گئے ہیں اور یہ ایم نیچے ہیں ہمار پاس ادھر سے نسل کے وغیرہ ادھر اس کی جو لین بندی وہ جا رہی ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کو بنانا ہے اس کے بعد آپ اس کی ٹیمپلیٹ بنا دیں ادھر اس کا باکس وغیرہ سارا بنا دیں تو اوپر سے آپ اس کی لیرز ریک کر لیں یہ ٹیمپلیٹ ہے ہماری آپ نے ٹیمپلیٹ کو پر آ جانا ہے اور اسے ریکٹنگلر کی ایک کمانڈ لے لی ہے آپ نے کمانڈ لینے کے بعد ادھر سے اس باکس کے حساب سے آپ نے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا ہے تھوڑا سا اس کو بڑا کر کے ادھر ایک لگا دینا ہے باکس اس ٹیپ کا باکس لگا دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے تھوڑا سا موو کرا دیں یہ اپنے آپ نے یہ لینز کو لگانے کے بعد اس باکس کو آپ نے ادھر لگانا ہے لگانے کے بعد template جس کی ہوئی گی اس کو ہم نے اس کے بعد بنانے کے بعد آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے نیچے سے آپ نے ادھر ایک لین لگا دینی ہے ادھر سے distance آپ نے کوئی ایک ادھر سے آپ یہ لین لگا دیں اور text کے حساب سے آپ نے ادھر حساب سے آپ نے ادھر rose بنا دینی ہے تو آپ نے ادھر seven meter کو پر میں ادھر سے لگاتا ہوں تو یہ پہلی لین ہماری آ جائے گی distance کی دوسری لین ہماری ادھر آ جائے گی elevations کی نسل کے اسی طریقے سے پھر نمبر کو پر آپ نے پھر دوبارہ offset اس کا same to same لگانا ہے اوپر یہ آپ نے چار لین ادھر سے لگا کے اور ان کے آپ نے columns ادھر بنا دینا ہے جو ایکسٹر لین اس کو آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس لین ادھر لگ جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر سے لین لینی ہے اور اس پوائنٹ سے آگے آپ نے ادھر ایک لین لگا دینی ہے vertical لین آپ نے ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے offset کی command لینی ہے اور ادھر سے 10 میٹر کا offset آپ نے ایک ادھر اس لین کے حساب سے لگا دینا ہے ایدھر سے آپ نے تھوڑ سی جگہ اس کی چھوڑنی ہے جگہ چھوڑنے کے بعد آپ نے یہ درمیان والی لینس کو ادھر سے trim کر دینا ہے یہ پہلا جو ہمارا ہوئے گا یہ نسل کا ہمارا column ہوئے گا distance elevation اور second number کو پر جو ہوئے گا ہمارا یہ فرل جو اوپر آپ کے روڈ کے لیول ہے وہ آپ ادھر لکھ سکتے ہیں پہلا فارمیٹ یہ اوپر روڈ کے لیول آپ ادھر بھی lifts command کے آجانے پی پریس کرنا ہے آپ نے text اور ادھر سے آپ نے text انٹر کرنا ہے سب سے پہلے ہم ادھر nsl لکھیں گے nsl تو اس کو آپ select کر کے اوپر سے اس کا text size وغیرہ آپ change کر دیں change کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے move کر رہیں اور move کرانے کے بعد ادھر آپ نے اس کے ساتھ جدھر آپ کے پاس نیچے nsl لکھنا چاہتے ہیں ادھر آپ اس کو لگا دے اس کے بعد آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور CEO کی command لے رہے نہیں ہے copy اور اس object کو آپ نے select کر کے اور ادھر اوپر لگا دینا ہے اوپر آپ ادھر لگا سکتے ہیں اس کے nsl اترہ تو ادھر آپ نے ادھر اس کے frl لکھ دینا ہے finish roll level تو یہ ہمارے پاس column بن جائے گا اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس text کو آپ نے copy کرنا ہے ادھر لگا دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو change کر دینا ہے double click کر کے distance اور دس سے آپ اس کو آپ نے select کرنا ہے اس کو دس سے set کر دینا ہے set کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ لین آپ کی دھوڑ سی اندر آ رہی ہے تو آپ نے اسی حساب میں اس کو تھوڑا سا adjust کر دینا اس کے بعد copy کرنا ہے اور اس distance کو آپ نے ادھر اوپر ادھر اسی طرح اس کے ساتھ بالکل parallel آپ نے جا کے اوپر لگا دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کی description کو change کر دینا ہے elevation کے ساتھ تو یہ ہمارے distance نصر کا distance اور elevation آ جائے گا اوپر frl اوپر بھی آپ نے same to same اسی طرح اس کو لگانا ہے اور set like کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر اوپر اس سامنے ادھر لگا دینا ہے تو یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہم نے template اس کی بنا دیئے نیچے ہمارے پاس جو یہ level اس کو distance آئے گا اس کا وہ نسل کا ہوئے گا پہلا اور اس کے بعد finish road level کا تو یہ آپ نے لگانے کے بعد اس کو پر آپ grids وغیرہ بنا سکتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں ادھر تو grids آپ نے کیسے بنانے ہیں تو grids کے لیے horizontal grids سب سے پہلے آپ لیئر بنانے کے اس کو میں ادھر سے select کر لیتا ہوں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں پاس پہلا elevation سے ہمارے پاس آ رہا تھا جو finish road level کا تھا وہ ہمارے پاس تھا ٹو ون سیون پانٹ فائف زیرو تو آپ نے ادھر سے اسی طرح پولی لینر کی command لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے zero کاما ٹو ون سیون آپ نے انٹر کر دینا جو بھی آپ کو پاس elevation round shape کے اندر آ رہا ہوگا آپ ٹو ون سیون پانٹ فائف سو ادھر سے ٹو ون سیون کا پوائنٹ پک کر دیا گیا ہے تو آپ نے ایف ایٹ پریس کر کے اسے state کر دینا ہے آپ کسی بھی طرف آپ نے ادھر آنا ہے تو آپ ادھر اسی طرح اس کے بالکل پیلل سامنے آ کے آپ نے ایک ادھر لینر لگا دینا ہے تو یہ ڈاٹ کی شکل میں لینر آ رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے دوسی طرف آپ نے اس کو ایکشنڈ کر دینا ہے تو یہ آپ کی لینر بن جائے گی جو ایکشنر لینر آپ نے بنائے ہوئے اس کو آپ نے دس سے ختم کر دینا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے آگی ہے ہر اگر لگا دینا ہے سب سے پہلے ادھر آپ نے اس کا چینجھ کر دینا ہے ٹو ون ایٹ پوائٹ زیلو زیلو یہ ہمارے پاس آ ہو ٹو ون سیون پوائنٹ زیلو یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ لینر آئے گی ٹو ون سیون کی آئے گی اس کو آپ اس لیسے تھوڑا سا اس کا ٹیکس کام کر دیں یہ ہمارے پاس پہلا الیویشن کے لین آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ ورٹیکل لائی ہے جو ہریزنٹ گریڈ ہے اس کو آپ نے کسی ایک ڈسنس کے اوپر لگانا ہے میں درست سپوز ہے تھری تھری میٹر کو اوپر اس کو لگا دیتا ہوں آف سیٹ کی کمانڈ لینی ہے اور ٹو پائنٹ فائیو میٹر کا آپ نے درستے آف سیٹ لے لیں ٹو پائنٹ فائیو میٹر آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد اس لین کو آپ سیلیکٹ کرنا ہے اور اوپر اس کا آپ نے آف سیٹ اسی طریقے سے لگاتے جانے ہیں یہ جدہ تک آپ بنانا چاہتے ہیں اس گریڈ کو آپ بنا دیں اسی طریقے سے آپ نے اوپر ادھر لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے نیچے کی طرف بھی آپ نے اس کے گریڈز کو اسی طریقے سے لگا دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے لگا دیئے ہیں اس کے بعد یہ الیویشنز ہیں تو آپ نے اس کو ادھر سے اسی طرح ایک اپنے لینڈ چھوڑنی ہے اور اوپر ادھر لگا دینا ہے اسی طریقے سے اس لینڈ کو بھی آپ نے چھوڑنا ہے اور نیچے کی طرف آپ نے لگا دینا ہے ایک ایک لینڈ چھوڑ کے آپ اس کو ادھر نیچے تک لگاتے جائے یہ آپ نے اس طرح لگا دینا سب سب پہلا الیویشن جو آیا تھا ہمارے پاس وہ آیا تھا ٹو ون سیون کا تو آئی ہے ہمارے پاس تھا آپ آئی ڈی کی کمانڈ لے کے اور ادھر سے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پر ٹو پوائنٹ سیون پوائنٹ زیورے زیور ہے تو اگلا بھی آپ نے چیک کرنا ہے فائم فائم میٹر کو پہمنا لگا ہے تو یہ ٹو 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 پوائنٹ زیورے زیور ہمارا ادھر سے نیکسٹ والا آ گیا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے ریپلیس کر دینا ہے ٹو 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 ڈی پوائنٹ triپل ڈیرو ڈبھل ڈیرو آپ لگا دیا centr hier اس ٹو ڈی کا سیاہ آپ نے فائم میٹر اس کے اندر پلاس کر دینا ہے اور ٹو ڈی سیون پوائنٹ زیورو зیور ہمارا پا next eleo såٹ آ جائے گا اور اس طریقے سے م اللہ بازinte 32.000 ہمارا پاس next elevation تو ڈی کے ساتھ اسی طریقے سے آپ نے ادھر آنا ہے اور anarch jun остав مینس کردینا ہے تو یہ ہمارا پاس ادھر elevation آ دائے گا اس کا ڈو 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 ڈ اس کا ٹیکس ایز آپ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اپنے پرنٹ ویو کے ساپ سے تو آپ نے یہ اسی طرح پہلے نمبر کو پر اپنی ہارزنٹل گریڈ لینس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے آنا ہے اور اس کی جو مپا ورٹیکل گریڈ لینس ہے اس کو آپ نے ادھر لگانی ہے ورٹیکل آپ نے یہ ہم نے ڈائی ڈائی میٹر کو پر لگائی ہے ٹو ٹو فائف میٹرز کی اوپر اسی طرح ورٹیکل گریڈ لینس کو بھی آپ اپنے سکیل کے ساپ سے سیٹ کر سکتے ہیں آپ فائف میٹر کو پر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو ٹو پائف میٹر کو پر رہی تو آپ نے ادھر سے آف سیڈ کی کمال لینس ہے آف سیڈ کی کمال لینس سے پہلے جو ہم نے سینٹر لین لگائی تھی اس کو آپ نے دیسے ٹرم کر دینا ہے جو ایکچر لین لگی ہوئی ہے یہ ہم نے زیرو پوائنٹ زوری زوری کی لی تھی تو آپ نے اس کو ادھر سے ٹرم کر دینا ہے اس سے بلکل وہ ٹرم کرنے کے بعد آپ نے یہ لین کو ادھر رین دینا ہے اس کے اوپر آپ نے آف سیڈ لے لینا ہے فائف میٹر کا آپ نے ادھر سے اسی طرح آپ اس کو فائف میٹر کو پر آپ نے آف سیڈ اس کا لگاتا جانا ہے فائف میٹر کو بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سیکشن کے حساب سے ٹین میٹر کو بھی کر سکتے ہیں وان میٹر کو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے سیکشن کی لینس کے حساب سے آپ اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو آپ نے یہ ادھر تک لگا دینی ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے دوسری طرف آ جانا ہے اور ان لائنز کو آپ نے ادھر دوسری طرف بھی آپ نے اسی طریقے سے فائی فائی میٹر کے اوپر آپ نے ادھر اس کو لگا دینی ہے لائنز کو یہ اپنے جو آپ نے ٹیپیکل سیکشن کے ساپ سے آپ کی کراس سیکشن کے لنگ تھا رہی ہوگی وہ تک آپ اس کو لگا دیں آگے بھی لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کے اندر کو کوئی ہرج نہیں ہے اس کو آپ نے اسی طرح ہم نے آف ساٹ لی آتھا سینٹر لائنز کا تو آپ نے اس لائنز کو سلیک کھر کے اسی طریقے سے ان لائنز کو سلیک کھر کے اس آپ چینج کر دیں یہ دونوں سیڈلےوں کو فر آپ اسی طرح کر لیں کیονکہ ہم اس کا آف سٹ سینٹر لائنز سے لیا تھا تو یہ آپ کے پاس بابا گریڈ آ جائے گا تو ان لائنز کو آپ نے تھوڑا سا کمارڈے لینا ہے پر آپ نے آجانا ہے اور اس لائنز کو آپ سیلیکٹ کرلینا ہے اور ادھے سے آپ نے اس کے تھوڑی سی جو اس کی ju Jacksonoute scale ہے اس کو آپ نے دیسے change کرنا ہے. Change کر کے آپ اس کو تھوڑا سا کام کر دیں گے تو یہ اپ کے پراس اس shape کے اندر آ جائے گا آپ نے اس کو اسی طریقے سے match property کی کمان لے لینا ہے اور دیسے ان λینس کو آپ نے change کر دینا ہے تاکہ وہ ہمارے پاس پور properly shape کے اندر ہمارے پاس آ جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اسو speaking isから معم سیٹھ کر سکتے ہیں یہ ڈاٹ کی شکل میں آپ رکھیں گے تو آپ کا کراس سیکشن جب آپ نکال لیں گے تو یہ آپ کا کراس سیکشن بالکل اچھے لوکیشن کے اندر اور اچھے ویو کے اندر آئے گا تو آپ نے اسے ڈاٹ لگانے اگر آپ لائنز لگاتے ہیں تو لائنز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فگرز کے اوپر آ جاتی ہیں اور جس کے اوپر آپ کو جو ہمارا بھی اس کی لائنز ہوئیں گی یہ جو لائنز آتی ہیں ہماری ایف آر ایل کی اور ای نسل کی اس کے اوپر تھوڑا سا یہ پرابلم کریئٹ کرتا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے نیچے آ جانا ہے اور ہارزنٹل لائنز کا بھی آپ نے سکیل ادھر سے سیم تو سیم وہی سکیل رہ دینا جو کہ آپ نے ویٹیکل کیا ہے تو یہ آپ کا پورا ایک شیپ کے اندر یہ پوری آپ کی گریڈ لائنز آ جائیں گے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے بنا دینا ان گریڈ لائنز کو تو اسی طرح آپ نے میچ پرپرٹی کی کمانڈ لینی ہے اور یہ نیچے والی جو لائن اس کو سیلیک کرنا ہے اور آخری جو آپ کا لائنز جا رہی ہوگی اس کو آپ نے ادھر سے میچ پرپرٹی اس لائنز کے ساتھ کر دینا ہے تو یہ ہمار پاس ایک سیپرٹ پورشن آ جائے گا اس کا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپس سینٹل لائنز جا رہی ہے اس کا آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے آپ اس کا تھوڑا سا سٹیل اور غیرہ چینج کر سکتے ہیں کہ ہمار پاس وہ ادھر تھوڑا شیپ کے اندر آ جائے تو آپ نے ادھر سے اس کا سکیلچینج کر دینا ہے پوائنٹ پائیو کر دینا ہے اسی طریقے سے اے ناصل کی جو لائنز جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے سے سیکل کرنا ہے اور ڈھ سے آپ نے اس کا سکیل پرپرٹی آپ در جا کے Beingshirt کر دینا ہی تاکہ ہمار پاس کیته کے اندر یہ آ جائے تو یہ آپ نے اسی طرح اس کا نقصہ بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے تیکسٹ کو کسی بھی ٹیکسٹ کو آپ نے آپ نے کھپئی کرنے کے بعد آپ نے ادھر isczeں لائنز کے اوپر پیل کے ساپ سے کہ جاندھر وہ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی جنس کو ادھر سر copy کرنا ہیں وہ ادھر نیچے آ جانے ہےyddر نیچے آنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر تو اس کو اپنے اسے تھوڑا سا ہمارے موو کرنا ہے اور copy کی command ھینی بھائیں فو ان کو اپنی جو آپ کی vertical لحظ آئی ہے ان کے سامنے سامنے آپ نے ادھر سب کے اوپر اپ نے اس کو لگا دینا ہے اسی طریقے سے اس کو copy کی کمانڈ کے ساتھ آپ لگا دیں سب سے پہلے آپ نے دبل کلک کر کے اس کو ریپلیس کر دینا ہے زیرو فائف ٹین فیفٹین ہم نے لین لگائیں اسی ادھر فائف میٹر کے اوپر تو یہ سارا ڈسنس ہمارا اسی طریقے سے فائف میٹر آپ نے ادھر سے ایڈ کر کے اور اس کو ادھر کرتے جانا ہے نیچے ان کے جتنے بھی ڈسکرپشن ہے اس کو آپ نے چینج کر دینا ہے زیرو فائف ٹین فوٹی فائف جو بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں فائف میٹر آپ نے ایڈ کر کے اور نیچے ان کے ڈسنس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے میرر کی کمانڈ لینی ہے ایم آئیٹ میر کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے سارے ڈسنس کو سیلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور نیچے کی طرف آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کریں گا تو یہ آپ کا دوسری طرف آپ کا پلات ہو جائے گا جو ایکسٹر آپ کے پاس ٹیکسٹر ہے اس کو ختم کر دینا ہے اور جو آپ کی لیٹھ سائیڈ ہوئے گی اس کے ساتھ آپ نے جسے مینس کا سائن سب کے ساتھ لگا دینا ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کے اوپر جو جو ڈسنس ہوئیں گے وہ سارے آپ نے اس کے نیچے ادھر لگا دینا ہے آپ اس کو ڈاؤن سائیڈ میں بھی لگا سکتے ہیں اور آپ سائیڈ کو پر بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے ڈسٹنس اور ایڈیویشن لکھے میں انہیں کا تھوڑا سا ٹیکسٹ میں ادھر سے تھوڑا سا کام کر دیتا ہوں یا آپ نے ساری سیٹنگ اس کی ایک دفعہ کرنی ہے تو یہ آپ نے یہ ٹیمپلیٹ اسی طریقے سے بنا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اس کا ایڈیویشن لکھنا چاہتے ہیں تو ایڈیویشن سائیڈ کو پر بھی لکھ سکتے ہیں نیچے ٹیمپلیٹ کے اندر بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو میں ادھر سے ایک آپ کو پاس ادھر میں اوپر بنا دیتا ہوں باقی وہ ٹیمپلیٹ کے حساب سے بھی آپ اس کو ایڈیویشن کرسکتے ہیں میں اس کی لینaru کو سلیکٹ کرلاتا ہوں لیئر کو کوئی بھی لیئر کو تاکہ اے ایڈر سے آپ نے ایک ریکٹانگلر کی کمانڈ لے لینی ہے اوپر اور ادھر اس طرف آپ نے ایک ایک ریکٹانگلر کر دینا اس کے بعد ایک سٹریم کی آپ نے کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس لین کو سلیکٹ کر کے اور اندر والی لین 우리는 کو آپ نے ختم کر دینا ہے ابنا آپ دیکھیں اپنے command لی تو ادھر سے مرپس clear ہو جائے گا ادھر سے آپ نے just ایک line اس کے اوپر اس اسی طریقے سے lines کو آپ لگا دیں اس کے اوپر اور ادھر سے آپ نے ایک lines کو ادھر اور لگا دینا ہے تو یہ مرپس ادھر area کی command آ جائے گی ادھر area آپ تھوڑا سا اس کو میں ادھر سے اس کو بڑھا دے دوں گا ادھر سے اور ادھر آپ نے کوئی text ادھر سے copy کر لینا ہے وہی text جو مرپس ادھر لکھا ہوا اس کی layer بنی ہوئی ہے تو اس checks کو آپ نے ادھر لیانا ہے ادھر آپ نے ادھر رکھنا ہے اور ادھر آپ نے اس کا area لکھنا ہے یہ area ہے sorry fill area آپ نے ادھر area لکھ دینا ہے اس کو اسی طرح copy کرنا ہے اور نیچے آپ نے ادھر اس کے ساتھ cut areas کا بنا دینا ہے یہ بنانے کے بعد تھوڑا سی آپ lines وغیرہ اس کو set کر دیں اس کے text کے ساتھ سے اور ادھر سے آپ نے اس کو اس کو center میں آپ ادھر سے اس کو pick کر کے ادھر center کے اندر آپ اس کو لیا ہے اور انہوں کے text وغیرہ کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے تو یہ ہمارا پاس ادھر اس کی template ادھر جو cut area وغیرہ وہ ہم اسی طرح ادھر اس کو پر بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر نیچے آپ نے یہ cross screen بنانے کے بعد ایک جو آپ کی template ہوتی ہے وہ آپ نے ادھر بنانی ہوتی ہے جس کو پر آپ کا client consultant اور آپ کا پورا جو اس کا system ہوتا ہے وہ سارا ادھر آپ نے لگانا ہوتا ہے اس کے اندر بھی بعض جگہ کے اوپر میری پچھلی ویڈیوز اپلوڈ ہیں جس کو پر وہ template بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتایا آپ ادھر بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو ادھر بھی بنا سکتے ہیں جہ در آپ کو reasonable لگتا ہے آپ decide کر کے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے ان layers کو ادھر سے ہم نے یہ grades کی layer ہے اس کو ہم نے ادھر سے off کر دینا ہے vertical grade کو بھی off کر دیں گے ہم اور horizontal grade کو بھی ہم نے ادھر سے off کر دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر یہ f rl کی land لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہم نے اس کی ڈو points کی slopes کو بنانا ہے اور اس کے بعد اس کا area بھی calculate ہوئے گا اور اس کے بعد دیچے ہم اس کے elevation اور distance وغیرہ کو بھی لکھیں گے تو slope آپ نے کیسے لگانی ہے آپ نے اس section کو open کر لائے نا typical section کو اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں one point five horizontal ہے one vertical ہے ہمارے پاس دونوں سائیڈوں کو اوپر same to same slope اس کی جا رہی ہے تو یہ آپ نے سلوپ کو اسے طریقے سے بنانا ہے اور بنانے کے بعد آپ نے ادھر لگانا ہے ان سلوپس کو آپ نے کیسے بنانا ہے آپ نے ادھر اس پر آ جانا ہے اور اس سے آپ نے layer کو select کر لینے ہے design کی اس کے بعد آپ نے land کی command لینی ہے land کی command لینی ہے تو اپ نے ادھر ایک land لگانی ہے f8 press کر کے state one point five horizontal ہے تو آپ نے one point five وہ لین لگا دینی ہے اس کے پاس نیچہ آ جانا ہے vertical one vertical ہے تو آپ نے دhal سے one لکھ کے enter کرنا ہے اس کے بعد اس کو close कر دینے اسی پر آ ڈیجی کی ڈیکس کے بعد آپ نے یہ جو لین ہے اس کو extend کر دینا ہے ایک ایسا کہ یہ ہمارا آپ نے دیکھا ہمارا پاس جو horizontal تھا وہ ہمارا پاس تھا one point five into one تو آپ اسی طرح اگر آپ کا پاس two in one کی slope ہے two horizontal آپ نے دیسے two press کرنا ہے enter کرنا ہے اور ادھر one vertical کر کے enter کر دینا ہے اور see press کر دینا ہے یہ آپ نے two in one کی slope آپ نے اس طرح لگا دینا ہے اگر آپ کا پاس three in one کی slope ہے تو آپ نے اس طریقے سے دسے line کی کمانڈ لینی ہے three horizontal اور one vertical کرنا ہے اور see press کر دینا ہے اور اس LAN کو آپNE たکہ آپ نے extend کر دینا ہے تو یہ آپ جو بھی slope آپ دینگے اس کو آپ نے horizontal جو ہوئے گی وہ آپ نے اسی طریقی سے اس کی value دے دینا ہی ہے اور vertical جو آئے گی وہ آپ نے دے دینا ہی ہے بی madr ہمارے پاس one into five کی slope ہے تو آپ نے دسے ون پوائنٹ five horizontal اور اس کے بعد آپنے one vertical کرنا ہے enter کر دینا ہے c press کر دینا ہے اور اس بعد اس سی لینڈ کو آپ نے ادھر کر دینا ہے یہ ہمار پاس ون پائنٹ فائی رزنٹل یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے سلوپ آپ کے نظر آ رہی ہے ون پائنٹ فائی رزنٹل ہے اور ون وٹی کالا تو یہ آپ نے اس سلوپ کو جو بھی آپ کی ڈرائنگ کا اندر دے گئی ہوگی آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے موو کی کمانڈ لینی ہے اور یہ جو ہمار پاس سلوپ بنی گئی تھی اس کو آپ نے ادھر موو کرانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو بالکل سینٹر کے اوپر لانے کے بعد ادھر ایڈجسٹ کر کے راہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی ٹیکس اوپر سے ادھر سے اس کو کاپی کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کے اوپر ادھر لگا دینا ہے اور اس کے بعد اس کی جو سلوپ آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر لکھنی ہے. ون پوائنٹ فائی کی سلوپ ہے. آپ نے ادھر ون پوائنٹ فائیو کر دینا ہے. اس کا ٹیکس آپ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں. اپنے کراس سیکشن کے حساب سے ادھر ون کا آرہا تو میں ادھر سے پوائنٹ فیفٹی کے کر دیتا ہوں تو یہ مرپس سلوپ آ جائے گی ون پوائنٹ فائیف کی آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح موو کرا کے اور ادھر سیٹ کر دینا سینٹر کے اوپر اس کو اور ادھر سے آپ نے اس کو اسی طرح کاپی کرنا اور کاپی کرنے کے بعد آپ نے ادھر نیچے ادھر ادھر اس کے ساتھ ادھر لگا دینا ہے ادھر آپ نے اس کی ویلیو کا ریپلیس کر دینا ہے ون کے ساتھ آپ یہ اسی طرح اس کی سلوپ جو ہوئے گی وہ آپ نے ادھر اس کے ساتھ آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہی چیز آپ نے دوسری طرف بنانی ہے آپ نے ادھر سے مرر کے کمانڈ لے لینی ہے ایم آئی اس کی شارٹ کی ہے مرر آپ نے یہ دونوں جو ہمارے پاس لینز اس کا ٹیکس جا رہا ہے اس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور سینٹر سے لے کے اور دوسری طرف آپ نے ادھر سے اس کا پوائنٹ کو پک کر کے اور رائٹ کے لیے کر کے انٹر کر دینا تو یہ آپ کی سلوپ دونوں طرف سیم ٹو سیم پیسٹ ہو جائے گی. ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس نسل اپ جا رہا تھا تو اس کے کیچ پوائنٹ ادھر میچ کر گیا ہے. ادھر ہمارے پاس نسل ڈاؤن ہے تو آپ نے در سے ایکسٹینڈ کی کمانڈ لینی ہے. ڈبل انٹر کرنا ہے اور اس کو اپنی نسل کی لین تک ایکسٹینڈ کر دینا. تو یہ آپ نے سلوپس کو اس طریقے سے بنا لینا جو ان سے بھی سلوپ آپ کو دی گئی ہے گی. آپ کے ٹی پی کا سیکشنز کے اوپر. اس کے بعد آپ نے ادھر یہ پیومنٹ جو ہمارا جاتا ہے اس کی سلوپ لگانی ہے. ڈبل کی کمانڈ آپ نے لے لینی ہے. ڈبل آپ ٹائپ کریں گے کمانڈ بار میں تو یہ آپ کو پاک کمانڈ آ جائے گی. آپ نے اس سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور ادھر ایک اپنا لیڈر لگا دینا ہے. فیڈ پریس کر کے سٹیٹ. یہ آپ نے لیڈر لگانے کے بعد آپ اس کا سک broke. اس کو سلیکٹ کر دیں اور پراپرٹس کو اوپن کر لیں. پراپرٹس کو اوپن کریں گے تو نیچے ایرو سائز ہے. آپ اس کا ایرو سائز ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جتنا اپنے ٹی پی کا سیکشنن کے ساپ سے جو بھی آپ کا آ را ہے اس کے ساپ سے اپنے اس کو ادھر سے 撦 کر دینا ہے. ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے جو تیپی کا سیکشن کے اوپر آپ کی ایدھر سلوپ جا رہی ہے. ڈبل کےڑے انٹ کے بعد یہی one point five کی سلوپ جا رہی ہے آپ نے یہی جو ٹیکس ہمارے پاس جو ہم نے لکھا تھا اس کو آپ نے جیسے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد اس کے اوپر ادھر لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے منس کا سین لگانا ہے اگر آپ کے پاس منس جا رہی ہے اور اینڈ کے اوپر آ کے آپ نے جیسے پرسنٹیج کا کی بورڈ کی اوپر آپ نے سین اس کو پر لگا دینا ہے اس کے بعد اس کو آپ جسے ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کو اوپر اور اس کو آپ موو کرا کے اور اسا پیویمنٹ سے آپ نے اوپر کر دینا ہے تو اسی طرح آپ اس کو لیڈر کو لگا سکتے ہیں میرر کے کمانڈ لے لیں اس کو اور اسی سے آپ نے سیم تو سیم اس کو سیلیک کرنے کے بعد دوسری طرف آپ اس کو میرر کر دیں بلکل اسی طریقے سے تو یہ آپ کے پاس سیم تو سیم ڈریکشن کے اوپر آ جائے گا تو آپ نے یہ اسی طرح بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے اس کو پر جو ڈیزائن ہمارا پاس ہے اس فالٹ اسفالٹک کنکریٹ بیس سکورس ہے وارٹر باؤنڈ ہے سب بیس ہے جو پیویمنٹ اس چکچر ہے یہ ہمارے پیویمنٹ اس چکچر ہوتے ہیں اس کی لینس کو بھی آپ نے لگانا ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے آفسیٹ دے دینا ہے جتنی جتنی اس کی ادھر تھکنس آ رہی ہے ہمارے پاس فالٹک ویڑنگ ہمارے پاس فیفٹی ایم 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 کی یا آپ کہہ دیں اس کو فیفٹی ایم ایم سپارٹک کنکریٹ ہمارے پاس سیونٹی فائیف ایم ایم کی اور وارٹر باؤنڈ ہمارے پاس تھائٹی تھری ایم ایم کا اور سب بیس ہے ہمارے پاس ٹو فیفٹی ایم ایم تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ادھر آنا ہے سیکشن کے اوپر اور آفسیٹ کی کمانڈ لے لینی ہے آفسیٹ کی کمانڈ لینے کے بعد آپ نے اسی طرح پوائنٹ زیرو فائیف جو ہمارے ہمارے پاس ففٹی ایم ایم ہمارے پاس سپارٹک ویرنگ ہے تو آپ نے آفسیٹ لینا ہے اور ادھر اس کا آفسیٹ لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھا پوائنٹ زیرو سیون فائیف سپارٹک بیس سکور سا آپ نے اس کا آفسیٹ ایدھر نیچے لگا دینا ہے اس کے بعد پوائنٹ تھری ہنڈڈ تھا ہمارے پاس سا آفسیٹ ایدھر لگا دینا ہے اس کے بعد پوائنٹ ٹوائیف ہمارے پاس تھا سب بیس تو اس کا نیچے آپ نے افسیٹ اسی طریقے سے ادھر لگا کے ان کے پیویمنٹ اسٹرکچر آپ نے بنا دینے دیئے. آپ کے پاس ادھر درائنگ کے اندر یہ سارے چیزیں دے گئی ہوں گی. آپ نے اس کے ساپ سے اس کا آپ نے نیچے اسٹرکچر آپ نے لازمی بنا دینا ہے. کیونکہ اس کے بعد ہمارا جو ایریہ کلکلیٹ ہوئے گا وہ آرس ورک کا مٹی کا جو ایریہ ہوئے گا وہ ادھر نیچے سے کلکلیٹ ہوئے گا سارا. اس کے بعد آپ نے ایکسچینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور ان لینس کو آپ نے ادھر اپنی جو سلوپ جا رہی ہے ادھر تک آپ نے اس کو ایکسچینڈ کر دینا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دوسری طرف آ جانا ہے. وہ ادھر سے آپ نے ان لینس کو آپ نے ادھر ایکسچینڈ کر دینا ہے ادھر تک. جو جو سی آپ کی سلوپ جا رہی ہیں تو یہ اس طرح اوپر ہمارا ڈیزائن سٹرکچر لگ جائے گا اور یہ پورا ٹیپیکل سیکشن ہمارا پاس ادھر اس کے ساتھ سے بن جائے گا. اس کے بعد آپ نے جے کی کمانڈ لینی ہے جوائن کیجئے. جے کی کمانڈ لے لیں اور یہ جو آپ کے پاس سلوپ جا رہی ہے اس سلوپ کو اور آپ کے پاس جو ٹاپ کی لین جا رہی تھی جو فنش روڈ لیول ہے اس کو آپس میں آپ نے جائن کر دینا ہے. ادھر نیچے تک آپ نے دوسری طرف بھی آنا ہے اور اس کو جائن کر کے رائٹ کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کی لین ادھر سے جائن ہو جائے گی تو یہ آپ نے اپنے پورا والی لین کو جائن کر دینا ہے اور نیچے والی لین کو آپ نے اسی طریقے سے رہن دینا ہے. اس کے بعد آپ نے ان کے الیویشنز لگانے ہیں. نیچے ہم اس کے الیویشنز ادھر لگاتے ہیں اس کے لیے آپ نے لیپس کمانڈ یوز ہوتی ہے. لیپس کمانڈ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ مینویل لکھنا چاہتے ہیں تو مینویل بھی ساتھ یا ہمیں ڈسٹنس اور ریلیویشن دے گا تو یہ دونوں کمانڈز اور اس کے بعد ایریا کی کمانڈ. ایریا یہ تین لپس کمانڈ ہمارے پاس اس کے اندر یوز ہوں گی. میں ایریا کے ذریعے اس کے اندر بھی ایریا لپس کمانڈ کے ذریعے بھی ایریا کرس سیکشن کا ذریعہ آپ نکال سکتے ہیں اور مینویل بھی دونوں طریقے میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ آپ اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے لپس کمانڈ کو لوڈ کرنا ہے. لوڈ آپ نے اپنے کمپیٹر کو پر چلے جانا ہے. اس کو جو میں لنک رکھوں گا. اس کو پر آپ نے آکے اس کو اپلوڈ کر لینا. اپلوڈ کیسے کرنا ہے? آپ نے اے پی کی کمانڈ لے لینا ہے. اے پی کی شاٹ کی ہے. اس کے بعد یہ ونڈو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی. آپ نے ادھر سے اس کو اپ کرنا ہے آن کرنا ہے. ادھر سے ایڈ کرنے. ایڈ کرنے کے بعد جہ در آپ کو پاس لپس کمانڈ یہ آپ نے ڈریکشن رکھی ہوگی. اس کو اوپن کر لیں اور اوپن کرنے کے بعد اس کو ادھر سے کلوز کر دیں. کلوز کریں گے تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو آٹو کائٹ کو کلوز کرنا ہے. بن کرنا ہے. اور بن کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اوپن کرنا ہے تو لپس کمانڈ آپ کی ورکنگ کریں گی. لپس کمانڈ کو لوڈ کرنے کے بعد آپ نے جس میں ڈیزائن کے جو لیوز اور ڈسنس لگانے اس کے لیے آپ نے اوپر سے ڈیزائن کی لینڈ کو سیلیکٹ کر لینا اگر آپ نے ٹیکسٹ کی لیئر الادہ بنائی ہوئی ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ جو ماری آہ کمانڈ ہوئے گی وہ چلے گی پی آر کے نام سے تو آپ نے ادھر سے پی آر ادھر کمانڈ بار میں اپنے ٹائپ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس نیچے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو لکھا ہوا آئے گا سیلیکٹ ہے پولی لینڈ آپ نے اس پولی لینڈ کو جو ڈیزائن والی ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر آنا ہے وہ ادھر سے آپ نے ادھر سینٹر کے اوپر ڈیسٹس والے کالنم کو پھر پہلے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد الیویشن والے کالنم کے اوپر آپ نے الادہ کلک کر لیں گے الادہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے الیویشنز وغیرہ ادھر سارے آ جائیں گے آپ ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر کے ادھر سے اس کا ٹیکس اور پراپرٹی میں بھی جا کے آپ چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے جو آپ کی دامیشن ہے آپ اس اس کے اندر بھی اس کا ٹیکس ٹیل ویکار سکتے ہیں جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپini سے اس کی سیٹنگ وگرہ کو اسی طریقے سے کر لیں جتنا بھی آپ ٹیکس جو آپ کو پاس لکھیں چاہتے ہیں آپ لکھیں اس کو اس کے انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو موف کرا کے اور ادھر سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی ورکنگ کرنی ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو ان کو آپ نے بائی لیئر کر دینا ہے اس کو ادھر سے آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے اس پورشن کو آپ نے ان کے جو ٹیکسٹ وغیرہ ہیں اس کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کر کے اور ادھر سے آپ نے آنا ہے اور بائی لیئر کر دینا ہے تو یہ آپ کے ابھی اس لیئر کے حساب سے یہ ٹیکس آپ کا ایڈی سیٹنگ ہو جائے گی اس کی ابھی آپ ایف آر ایل کی جو لین کو آف کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی ادھا سے سارا کچھ آپ کا آف ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی لیئر وغیرہ بنا دینی ہے اور ان کے اوپر جو آپ کے پاس یہ ادھر اوپر جو ٹیکسٹ وغیرہ آ رہے ہیں اس کو بھی آپ اس کے اندرہ ایڈیجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں باقی ٹیکسٹ کی لیئر میں بھی اگر رہے جائیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ کے ساپ سے اس کے بعد ہی ہم آپ پر نسل جا رہے ہیں نسل کی لین کو بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے آپ نے ادھر سے نسل کے اوپر آ جانا ہے ادھر اور آپ نے دوبارہ پی آر کمانڈ بار کے اندر ٹائپ کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے یہ جو امر پاس نسل کی لین جا رہی ہے اس کو آپ کسی جگہ سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر آپ نے آ جانا ہے اور ادھر آپ نے آ کے پہلے ڈسٹنس والے کالم کے سینٹر کے اندر اور اس کے بعد الیویشنز والے کالم کے اوپر آپ اس کو لگا دیں اور لگانے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ رائٹ کلک کے ذریعے آپ سارے ٹیکس کو سیلیکٹ کر لیں کمپلیٹ اور سیلیکٹ کرنے کے بعد پراپرٹی کو اوپن کر لیں اور ادھر سے بھی آپ اس کا ٹیکس سائز وغیرہ چینج کر دیں جتنا رکھنا چاہتے ہیں آپ کو رکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے موو کرانے کے بعد آپ ادھر اس کو اس کالمس کے اندر ایڈجسٹ کر دیں تو یہ آپ کا ہمارا one in one سکیل کو پہ بنے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اندھر سے درمیان میں سے یہ لینٹ ٹیم کر دینا ہے تو اس کا ایریہ آپ نے نکال لینا ہے یہ فیل بھالا سیکشن ہے آپ نے اس کا فیل ایریہ نکالنا ہے ایریہ نکالنا کے لیے آپ نے کیا کرنا بیو کی کمانڈ ٹائپ ہے باؤنڈری. آپ نے ادھر سے باؤنڈری اس کی بنا دینی ہے. اس کو کلک کر کے اور اس کے انسیڈ کو پہ کلک کر دینا. رائٹ کلک کر دینا یہ باؤنڈری بن جائی گی. آپ اس کو کوئی اوپ قرآن کے اہدر سیڈ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ہمار پاس ہمارے پاس اسیڈیا کی بن گئی ساری اس اری کے handed wurden آگئی ہے. اس کو بھی آپ بن کر پ destin drop کرنا ہے. ایڈیا آ جائے گا. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں Sand اوپیا کی ایریا آ جائے گا کمانڈ بار کو میں اسے تھوڑا سا بڑا کار دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس لیچے ایریا آ جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایریا آ گیا سیون پوائنٹ وان وان فائل تو یہ آپ نے ایریا اس کا اس طریقے سے نکال لینا ہے ادھر سے اس کو اپنے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر اپنے کراس سیکشن کے اوپر آ جائنا ہے اور ادھر کنٹرول وی کر دینا ہے یہ آپ اس طریقے سے نمبر وان ایریا طریقے کے ساب سے ہے آپ نے ایریا نکال لینا ہے فیل ایریا ہمار پاس آ جائے گا یہ ایریا ہمار پاس اسکیر میٹر کے اندر آئے گا اس کے ساتھ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ادھر اس کیو ایم آپ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ضرورت نہیں ہوتی یہ اسکیر میٹر کے اندر ہی ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کا یہ کٹ والا ایریا جو ہوئے گا وہ آپ نے اس کا ایریا ادھر کٹ ایریا کے اندر لکھنا ہے دوسرا میں نے لپس کمانڈ کر دینا تو یہ آپ یہ دیکھیں گے آپ کو یہ پوچھے کہ آپ سے click inside the object یعنی سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے object کے اندر ادھر click کر دینا ہے اور ادھر آپ نے باہر اس کو click کرنا تو یہ boundary آپ نے boundary کی مطل سے بنا ہی تھی یہ لپس کمانڈ کے در ہی boundary بن جائے گی اس کے بعد آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقے کا آپ کر ساتھ یہ آپ کے ایریا اسی طرح نکل آئے گا آپ دونوں طریقہ آپ use کر سکتے ہیں اس کے اندر lips command میں آپ کو اس کے اندر راکھ دوں گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے دوسرے نمبر کے اوپر آپ ادھر سے اس کے اوپر میرے پاس lips load اس کو آپ لگائیں گے cd کو تو آپ یہ دیکھیں گے اوپر آپ پاس distance اور elevation آ جائیں گے آپ اس طریقے سے بھی اوپر اس کے distance اور elevation کو لیدہ لیدہ لکھ سکتے ہیں اس command کے ساتھ سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں ادھر آپ نے یہ لگانا ہے اس کے بعد آپ کو پر بھی آپ اس کو لگا دے اسی طرح تو یہ آپ کے پاس class section آپ کا complete ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے subgrade top کے ابھی elevation سے لگانے ہے تو یہ آپ اس command کی مدد سے اس کے اندر elevation کو لگا سکتے ہیں یہ آپ کے مختلف formats مختلف جگہ کو پر use ہوتے ہیں اگر اوپر آپ نے اس cd command کو use کرنا ہے اس کو لگانا ہے اس کو چلانا ہے تو آپ اس کو اس کے اوپر آپ یہ کریں گے کہ آپ نے اوپر اس کے elevation لکھ دینے نیچے subgrade کے جو elevation ہوئیں گے وہ آپ ادھر لے دیں گے یہ دونوں طریقے format اس کے اندر use ہوتے ہیں آپ ایک column اس کے اندر f rl nsl f rl کے ساتھ درمیان میں ایک subgrade کا column بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر work done کا column بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے cross sections کے word done کے ساب سے بنانے تو جو آپ کا work done side کو پر execute ہوتا ہے اس کے level آپ پڑھیں گے level ادھر لگائیں گے وہ نیچے اس کے level آ جاتے ہیں ادھر اسی طریقے کا column بن جاتا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر one in one کے حساب سے یہ ہم نے پورا cross section اپنا ڈراؤ کر لیا ہے تو یہ پورا cross section ہمارا ڈراؤ ہوئے گا آپ نے سب سے پہلے اپنا جو cross section ہے وہ one in one scale کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو یہ ہمارے پاس اس ڈی ہے اس کی zero plus zero zero آپ اس کی ڈی لگ دیں zero plus zero zero اور ساتھ اس کا میں ادھر scale لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس scale اس کا one in one کا اس کے ساتھ ادھر نیچے میں scale لکھتا ہوں تو یہ ہمارے پاس scale جو ہے one dot one کا scale ہے یہ جو ہم نے scale بنایا ہے اس کے one in one کے اوپر ہم نے اس کو بنایا ہے اب اس کے اوپر ہم نے اس کا horizontal scale بھی change کرنا ہے اس کا vertical scale بھی change کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ cross section اس طرح اپنا فینل کر رہینا ہے complete cross section جو ہے آپ نے سب سے پہلے اسی طرح بنانے ہیں آپ نے اس کے elevations بھی بنا لینے ہیں جو جو اس requirement ہے آپ کے template بھی آپ نے بنا لینے ہیں آپ نے اس کا area بھی نکال لینے ہے آپ نے اس کے اوپر اس کے elevations بھی اس طرح لکھ دینا ہے لکھنے کے بعد یہ جو غیابی چیزیں ہیں ڈھا سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ نے ادھا سے اس کو copy کر لینا ہے اس کو copy کر کے میں ایک set کو پڑ رکھوں گا جیسے یہ ادھا سیڈ کو پڑ رکھتا ہوں اور رکھنے کے بعد میں نے ادھا سے اس کے جو تو یہ لائنز ہیں میری اس کو ایمز ایسے ختم کر دینا یہ لائنز میری ختم ہو جائیں گیauthعی گی اور اس کے لئے ب کا مباشر میں کوئی بھال بنا سکتے ہیں dla съکتے ہیں اور اندرک کر دینا ہے ادھر آپ کوئی بھی بلاک آپ نا سکتا ہے ایکس وائی زیٹ میں نام لکھ دے تو اس کا آپ اس کو د sẽ؟ ا握 کر لینا ہے اور اس پورے او عبب�ک کو آپ نے تستے اس کو رائی ilah klick کرنا ہے اور اسilleسے اس کو موسکم د using right klick کر دینا ہے اور کس کا دیا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ ہمارا بلاک بن گیا یہ ہمارا wane mwan سکر لوگ پر ہے اور یہ ہمارا ایک journal template کا جو بھی ہماری template تھی یہ ہمارا اس transaction کے ہم نے is کو copy کیا اور اس اندر سے ہم نے اس کی لینس کو ختم کر کے اور اس کا بلاک بنا دی ہے اب ہم آتے ہیں ایکسل کے اوپر یہ اس طرح اپنے ایکسل کی شیٹ کو اوپر دوبارہ آ جانا ہے ادھر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری جو تھی یہ اوریجنل وان ان وان سکیل کے اوپر تھی اب آگے ہم نے اس کے سکیل کو چینج کرنا ہے مختلف سکیل اس کے اوپر بنانا ہے ادھر اوڈ ون وٹیکال ہے تو تو ان ٹین کی وہ ساب سے بنا سکتے ہیں وان سکیل کو چینج کریں گے تو اس دیٹو کو آپ نے کیسے بنانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہے cross section add as per scale ہے تو اپنے اس اوپر کرنا ہے سب سے پہلے اب یہ ایہ نسل واغی جو پہلا کالم آپ نے ادھر لکھاتا ہے اس کو آپ نے اس کو select کر لیے اس کو select کر کے multiplied by یہ آپ کا distance والا ہے تو آپ نے اسے horizontal جو scale ہے اس کے ساتھ اس کو multiply کر دینا ہے تو یہ آپ کا پاس multiply ہو جائے گا ایک اس 6 کو آپ نے ادھر سے f4 press کر کے lock کر دینا ہے lock کرنے کے بعد انٹر کرنا ہے اور اس پورا فارمائٹ کو آپ نے نیچہ تک ادھر corner سے پکڑ کے اور پورا paste کر دینا ہے لگا دینا تو یہ ہمارے پاس ادھر اس فارمائٹ یہ ادھر پورا آ جائے گا اس کے اوپر same to same یہ ہی ہوئے گا اس کے بعد ابھی آپ یہ دیکھیں گی یہ ہمارے پاس scale بن گیا ہے جو ادھر سے میں اس کا scale change کرتا ٹو تو یہ مرحبہ دسنس اس کا آٹومیٹکلی چین ہو جائے گا. ٹھرے کروں گا تو یہ مرحبہ ٹھرے کا سکیل کے اوپر آ جائے گا. ٹین کروں گا ہریزنٹل تو یہ ٹین کی اوپر ہریزنٹل سکیل میرا آ جائے گا. اس کے پاس ایلیویشن ہے. ایلیویشن کو بھی آپ نے سیم تو سیم اسی طرح کرنا ہے. اس ایلیویشن ملٹیپلائیڈ بائی ویٹیکل سکیل. یہ مرحبہ ویٹیکل سکیل ہے. آپ نے اس کالوم کے سیلیکٹ کر دینا ہے اور اس کو ایلیویشن کے ذریعے آپ نے لاک کر دینا. لاک کرنے کے بعد انٹر کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے اسی طریقے سے ادھر نیچے لگا دینا. تو یہ ہمارے پاس بن جائیں گے ڈیزائنڈ لیویشن کے ساتھ سے. ابھی ہم اس طرح بیٹیکل سکیل بھی دو لکھنا چاہتے. تو آپ دیکھیں گے اس کے ایلیویشن ہیتر سے چین ہو جائیں گے. تھری لکھیں گے. تو آپ کے ایلیویشن چین ہو جائیں گے. جو ہمارے پاس انسل ہوئے گا اس کو ملٹیپلائیڈ بائی آپ نے سکیل کے ساتھ سے کرنا ہے. جو انسا بھی آپ سکیل رکھنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ ڈسچنس اس کو ملٹیپلائیڈ بائی سکیل کے ساتھ کر کے ادھر اس کو بنا دینا ہے. اس کے بعد نیکسٹ نمبر کے اوپر پی لائن کے اوپر آپ نے آ جانا ہے. اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے سیم ٹو سیم اس اکل ٹو کرنا ہے. جو ہم نے یہ فارمیٹ ادھر بنایا تھا وہ ہی فارمیٹ آپ نے ادھر بنانا ہے. اس کو اس اکل ٹو کر کے ڈسچنس اینڈ لگانا ہے ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اس کے بعد اینڈ لگا دینا آپ نے اور ایلیویشن کو سیلیک کر کے انٹر کر دینا ہے. اسی طرح آپ نے اس کو اینڈ تک ادھر لگا دینا ہے اور اوپر جو پی لائن لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے بلکل اس کے اوپر ادھر اس جگہ کے اوپر آپ نے لگا دینا بھی آپ نے ڈسٹس کو اپنے ہرزننل کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور آیویشنش کو آپ نے آیویشنش کو آپ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اس کو بھی آپ نے لک کر دینا ہے ڈرکچ کر کے انٹر کر دینا ہے اور اس کو Technologies واپر قرائی باقی آپ نے شتم کر ہمکردینا ہے اسی طرح سے آپ نے ایزو کرنا ہے ایلیویشن ڈیزائن لیول کے ملٹیپلائیڈ بائی ورٹیکل سکیل اس کو بھی آپ نے ایدھر سے ایف فور پرس کر کے لاک کر دینا ہے وہ ایدھر سے آپ نے اس کو کانر سے پکڑنا ہے اور دنیچے لیا رہا ہے اور پی لائن کے ساتھ آگے آپ نے سیم تو سیم وہی فارمیٹ بنا دینا ہے ایدھر سے ڈسٹنس ڈبل کاما سنگل کاما ڈبل کاما اس کے بعد آئن لگانا ہے اور اس کا ایلیویشن آپ نے سیلیک کر کے انٹر کر کے اور اس کو اپنے ایدھر لیچے تک لگا دینا ہے یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے بھی فارمیٹ سکیل والا پورا کر لیا ہے ایدھر سے آپ جو بھی سکیل لگانا چاہتے ہیں ایدھر لکھیں گے یہ آپ کے ایدھر ڈسٹنس ڈیزائنج ہو جائیں گے آپ کے ہریزنٹل کریں گے اور ورٹیکل کریں گے تو آپ کے پاس اس کے ایلیویشن ہر سیکل ایک رکھیں گے ون اینٹر کا رکھنا چاہتے دستز آپ کا ون کے صاف سے ہوئے گا اور ایلیویشن آپ کے ہر میرے کے سابس ہوئے گے اسی طریقے سے سینٹرđ کے اوپر اس کسیل کو گھر بنا لینا ہے اپنی اس کے سکیل کو بنا بتاتے لینا ہے آپ نے اس سیلیک کرنا ہے اور اس سے کاپی کرنا ہے اس فارمیٹ کو آپ کاپی کریں گے آٹو گائٹ کو پر آ جائیں گے ابھی ہم نے یہ پہلے بنائے ہوا تھا یہ ہماری انسل کی لین ہے تو آپ نے اسے انسل کی لیئر کو اسی طریقے سے سیلیک کر لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے زوم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہماری لینڈ بہت اوپر آ رہی ہے اس کے مقابلے میں ادھر سے میں اس ٹیمپلیٹ کو ادھر سے موڈ کر آکے اس سامنے رکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکیں گے ادھر سے یہ ہمارے پاس یہ ٹیمپلیٹ جو ہم نے ون ان ورکہ پر بنائی تھی بہت چھوٹی یہ گی اور جو ہمارے پاس یہ ہرزنٹل اور ورٹیکل سکیل جو ہم نے رکھا ہے ٹین ان ٹین کا ٹین ہرزنٹل ہے ٹین ورٹیکل ہے تو اس کے سافر سے ہماری انسل کی لین بہت آگی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے ادھر این کے اوپر آ جانا ہے وہ ادھر سے آپ نے ٹیمپلیٹ جو ہمارے پاس پرویل ہیں اس کو بھی آپ نے دسلکٹ کرنے پس کرنے کے بعد دسلکٹ کرنے کے بعد اوپر سے آپ نے اس کی جو دے گیر ہے اس کو آپ نے اس کو پیسٹ کرنے ہür یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ بن جائے گی اسی طریقے سے آپ نے اس کی سروپ بنانی ہے سروپ آپ نے کپولی lemon کر لینی ہے اور ہرزنٹل سروپ تھی اور ادھر سے اس کے بعد آپ نے ادھر کوון کا کر کے اس کو state کرنا ہے اور اگر ون آپ نے لگانا ہے اور سی پرس کر دینا ہے اور اس کے بعد اس لین کو آپ نے جیسے اس کو ایکسٹینڈ کر دینا ہے ایکسٹینڈ کی کمال لیں گے اور اسے آپ نے اس کو پھر اسکر کو بڑا کرنا ہے اور اس لین تک آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دینا ہے تو یہ آپ کی لین بن جائے گی آپ نے اپنے لین سکتن کر دینا ہے اور اس کو آپ نے میرر کر لینا ہے دوسری سیڈی کو پر سینٹر لین کو پر کلک کر رکھے وہ دوسری سیٹ پر بھی آپ نے اس کو ادھر مرنٹ کر دینا ہے اور اس لین کو آپ نے نیچے تک ایکسٹن کر دینا ہے تو یہ ابھی ہمارے پاس جو سکیل بنا وہ بنا ہمارے پاس ٹین ہارزنٹل اور ٹین ورٹیکل اس کے ساب سے ایلیویشن تھے ہمارے پاس تو یہ ابھی آپ نے ٹین ورٹیکل ٹین ہارزنٹل سکیل کے لیے لگا دینی ہے یہ اپلیٹ آپ دیکھ رہے تھے یہ ہماری وان ان وان کی اوپر ہم بنا ہی تھی اس کے ایلیویشن تصارے لکھے ہوئے اس اس لکھی ایک ابھی یہ کرنا ہے اس بلک کو آپ نے کو کمانڈ لیلی نہیں ہے آمی کو کانڈ کرنا ہے اس بلک کو آپ نے سیلاٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے تو ایثر کارنر سے آپ نے کیا ہے ہمارے پاس three سکیل ہے ٹین کا جو tranparent آپ نے ہمارے آموق شرکل کرنا ہے یہ آپ دیکھیں گا ہمارے سیٹ پوری اسے سکیل کے ساتھ سے بڑھی ہوگی اس کو میں اوپر رکھتا ہوں اور ایدھر سے آپ نے یہ دیکھ رہے گئی ہمارے پاس elevation لکھے ہوئے تھے ہم نے اس کا point بھی لگا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے کہ elevation ہمارے پاس ادھر ہے design کا two one seven two یہ ہمارے پاس 10 کا scale ہے ادھر تھا ہمارے پاس two two seven seven two two seven seven two two seven seven two two seven 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 two یہ 10 کے ساتھ multiply کر گیا تھا تو یہی elevation کے اوپر آپ نے اس کو move کرانا ہے اس template کو اس elevation کو آپ نے یہ پوری template کا scale بنا دیا ہے اب یہ آپ نے move کی command لینی ہے اور اس سے آپ نے اس کو پورا object کو آپ نے select کر لینے اور اس سے آپ نے ادھر اس point کو پر آ جانا ہے اور اس سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ zero comma zero ہمارے پاس center line ہے اور two one seven five یہ ہمارے پاس اس کا elevation ہے 10 کو اوپر تو آپ نے یہ elevation لکھ کے انٹر کرنے تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری template اس کے اوپر مکمل طور پر exact طور پر fit ہوگی یہ ساری کے ساری اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے کہ elevation بھی ہمارے set ہوگئے ہیں سارا کچھ area بھی ہمارا وہی رہے گا اور سارا کوئی لیکن یہ ہمارے پاس جو scale کے اوپر آیا ہے ادھر سے آپ نے اس کو block کو ختم کر دینا ہے scale یہ ہمارا جو آئے گا یہ ہمارا ادھر ten horizontal اور ten vertical کا scale آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو بنی رہیں گے یہ ten in ten کے سافت سے بنی تو آپ نے اس کی ساری working اس طرح سے کرنی ہے scale کے اوپر بنا دینا ہے تو یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا one in one کے اوپر تھا اور یہ ہمارے پاس ہمارے پاس جو آیا یہ ہمارے پاس ten in ten کے سافت سے اس کا scale ادھر آ گیا اس کے بعد آپ نے ادھر اسی طرح اس کے offset ادھر scale کے سافت سے لگا دینا ہے ہمارے پاس جو varying course تھا وہ point zero five تھا ابھی ہمارا point zero five تھا تو point five ادھر سے اس کا offset آ جائے گا پہلے نمبر کے اوپر کا offset ہمارا یہ آپ دیکھ رہے ہیں point five کا offset آ گیا اس کے بعد کو point seven five point zero seven five تھا تو point seven five کا ہمارا پاس next offset آ جائے گا squad base course کا یہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس water bound کا point three hundred کا تو اس کا آپ نے offset جیسے three کا لگا دینا ہے technical scale ہے آپ نے ادھر three کا لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے offset two point five کا آپ نے اس کا base کا offset لگا دینا ہے یہ آپ کے offset اسی طریقے سے لگ جائیں گے اور اور ان لینس کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ادھر تک extend کر دینا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے scale کو ہم نے بڑھایا تھا ادھر level ہمارا پاس automatically اس جگہ تک یہ سارے سیٹ ہو گیا سارے یہ آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے اس کے elevations ازارہ کو آپ جب scale بڑھا کریں گے اس کا ٹیکس آپ نے بڑھا کار دینا ہے جو جو سی ڈی کی command باقی جو ٹیکس سارے وہ ہمارا پاس سارے کے سارے رہیں گے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا scale چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارا پاس فائیف میٹر کا scale تھا تو ادھر ہمارا پاس 10 کا horizontal scale تھا تو نیچے ہم نے لگایا تو یہ ہمارا پاس ادھر 50 اس کا distance بنانا ہے یعنی کہ 10 کا جو ہوتی ہے تو automatically اس کے ساتھ multiplied by 10 ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ horizontal distance بھی آپ check کر سکتے ہیں یہ لینس جو ہماری لگی تھی یہ تمہاری 2.5 کو پر لگی تھی تو 2.5 پر لگی تھی تو یہ ہمارا پاس 25 کا اس کا scale بن گیا ہے تو یہ 10 کے ساتھ multiplied automatically سا رہا ہو گیا ہے scale کے ساتھ تو آپ نے اس کا horizontal scale و vertical scale کو آپ نے اس طریقے سے adjust کر سکتے ہیں جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ نے کرا section one in one کو پر سب سے پہلے بنا لینا ہے اور بنانے کے بعد آپ نے ادھر side کے اوپر اس کی template کو copy کر کے ادھر آپ نے اس کو block کی شکل بنا دینی ہے block کی شکل بنا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا scale change کرنا ہے horizontal scale جتنے رکھنا چاہتے ہیں میں ادھر suppose 100 رکھنا چاہتا ہوں اور 100 ہی میں اس کا vertical scale رکھنا چاہتا ہوں تو یہ میں پاس 100 کے ساتھ سے اس کا elevation create ہو جائے گا اس کو میں ادھر سے copy کھر لیتا ہوں nsl کو پہلے copy کروں گا اوپر اور ادھر اسی طریقے سے میں اس کو ادھر لگا دوں گا یہ میں پاس nsl کی line ہے اور ادھر میں نے اس کو paste کر دینا ہے تو paste کروں تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ میں پاس سب سے اوپر یہ آ جائے گی layer zoom external میں ادھر سے کرتا ہوں تو یہ line میں پاس handed and handed کی آگئی ہے اس کے بعد اسی طریقے سے میں میں نے اس کا جو profile جو levels ہیں اس کو میں نے ادھر سے copy کر لینا ہے اور ادھر آنا ہے اور profile کی line کو میں نے بس سے select کر لینا ہے اور ادھر اس کو میں نے paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے top point سے لگا دینا ہے لین کی command نے لینی ہے 150 horizontal اور 100 vertical scale کے ساتھ سے آپ لینٹ چین کریں گے تھوڑی بڑی ہو جائیں گی تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے نیچے extend کر دینا ہے اور آپ نے command bar کے اندر می ٹائپ کرنا ہے میرر کی command آپ نے اسی طریقے سے اس line کو بھی select کر کے اس center select کر کے اور اسی طرف کا بھی نیچے آپ نے exact اس کا center select کر کے اس کو لگا دینا ہے اور اس کو extend کر دینا ہے جب پر یہ آپ کا ہمارا 100 کے اوپر بنے گا تو یہ نیچے ہمارا پاس یہ one in one کے اوپر template تھی اس کو میں سے copy کرتا ہوں اور ادھر آپ کے سامنے کو ذرا ادھر اس کے سامنے رکھوں گا یہ آپ یہ دیکھ رہے کہ ہماری ہمارا پاس جو scale تھی یہ one in one کا تھا تو اور ادھر ہمارا پاس one نے پہلے ہم نے 10 in 10 کا بنایا ابھی ہم نے بنایا 100 in 100 کا تو آپ نے اس template کو scale کی command لے دی ایسی اسی طریقے سے اور ادھر سے آپ نے corner اس کا select کرنا ہے اور نیچے کی طرف آپ نے آنا ہے اور ادھر سے 100 اس کا scale دے دینا ہے 100 scale دیں گے تو یہ آپ کی template ادھر سے اسی طریقے سے آپ کی بڑی ہو جائے گی 100 کے اوپر اور آپ نے اس کا elevation یہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے اوپر آپ نے اس کو move کرانا ہے move کی command لے لینا ہے آپ نے پوری template جو block بننا ہے اس کو select کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے error کو اوپر آنا ہے اور ہندر کو پر جو ہمارا elevation بن رہا ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے پہلے distance لگانا ہے zero کاما اور two one seven five ہم نے لگایا تھا 10 کے ساپ سے اس کے اندر اوپر ہم نے 50 ایڈ کر دینا ہے تو یہ two one seven fifty ہے تو excel کے اوپر آتے ہیں تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ہم اپس آیا تھا elevation two one seven fifty center line کو elevation تھا two one seven fifty کا hundred کے اوپر تو آپ نے یہی level جو ہے آپ نے ادھر نیچے command bar کے اوپر لکھنا ہے اور اس کو ادھر سے انٹر کر دینا ہے انٹر کریں گے تو یہ آپ کو پاس exact اپنی location کے اوپر یہ plant ہو جائے گا ہو جائے گا تو یہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا سارا ہو گیا پورا section ہمارا یہ same to same اسی طریقے سے یہ بن گیا ہے ادھر ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ دس میں اس کو بلاک کو ختم کر دوں گا یہ scale ہمارا بن گیا ہندڈ اور ہندڈ انٹو ہندڈ کا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے گئی ہم نے پراپرلی ورکنگ کی سب سے پہلے ہم نے scale one in one کے اوپر اس کو بنایا اس کے بعد second number کو اوپر ہم نے اس کو ten in ten کے اوپر اس کو بنا دیا تیمپلیٹ کو کاپی کیا elevations وغیرہ سارے ہم نے پہلے بنا دیا تھی لگا دیا تھی تو آپ نے یہ کام سارا اسی طرح کرنا ہے اس کے بعد ہم نمبر کو پر ہم نے آیا اور اس کو ہم نے ہندڈ ان ہندڈ سکیل کے اوپر اس section کو move کیا بنایا اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے تو یہ جو اس کا section کو اوپر آپ نے بنانا ہے تو آپ نے same to same اسی طریقے سے working کرتے ہوئے پورا اپنے section بنانا ہے اس کے اندر آپ نے elevation پہلے لکھ لینا ہے سارے لکھنے کے بعد آپ نے اس کی scale کے اوپر آپ نے اس کو بنانا ہے تو scale آپ نے ادھر سے change کرنا ہے scale کے اوپر اس کے vertical scale کو آپ نے vertical کے ساتھ elevation کو multiply کر دینا ہے اور distance کو آپ نے horizontal scale کے ساتھ آپ نے multiply کر دینا ہے تو یہ آپ کا اس طرح horizontal اور vertical دونوں کے اوپر یہ آپ کا move ہوئے گا same to same اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ یہ میں نے ادھر بنایا ہے تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت useful ویڈیو ہے scale کے حوالے سے اور پورا cross section بنانے کے حوالے سے کہ آپ نے cross sections کو اس کو کیسے بنانا تھا تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اس اندر جو بھی working کرنی ہے cross sections کے اوپر آپ نے scale کی working اس طریقے سے کرنی ہے اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جو آپ نے scale کو set کرنا ہے اور اس کے elevations وغیرہ جو آپ نے لکھنے وہ آپ نے one in one کے اوپر بنانا ہے بنانے کے بعد آپ نے اس کی پوری copy کر دینا ہے اس کے پوری template کو پورا اس کو block بنا دینا ہے block بنانے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو آپ کے elevations اس کو آپ نے نہیں بنانا اس پوری segment کو آپ نے block بنا کے در رہ لینا ہے تو جو سا بھی آپ نے scale لگانا ہے اس scale کے مطابق آپ نے اس template کو آپ نے کرنا ہے وگر آپ thousand کو پر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے دست سے thousand کے اوپر آپ نے اس کا scale بڑا کر دینا ہے thousand کو پر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے یہ پوری template اسی طریقے سے بڑی بن گئی ہے اور اوپر یہ جب ہم اس کو اس کو پر لگائیں گے تو یہ ہم ہمارے پاس elevation یا distance جو بھی ہوئے گا اندر سے ہم اس کو thousand کریں گے اور اندر سے بھی اس طریقے سے اس کو ہم thousand کر دیں گے تو یہ آپ نے یہ elevation جو آ رہے ہیں اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور اندر copy کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر لگا دینا تو یہ exact اس جگر پر آ جائے گا اور آپ نے ہی سارا کام اس طریقے سے کرنا ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کا link میں آپ کو description کے اندر رہو دوں گا اس ایکسل کی فائل کا اور آٹوکائٹ کی فائل کا ساتھ میں آپ کے یہ لپس کمانڈ ہوں میں آپ رہ دوں گا اس میں یہ تین لپس کمانڈ ہوئیں گی آپ میں پاس area کی cd کی اور پی آر کی یہ تینوں میں لپس کمانڈ بھی آپ کو description کے اندر رہ دوں گا اس کا link تو یہ تینوں آپ میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی